ہیلو مائی فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ کا امید ہے بہت اچھے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت اچھے مزے کے سنیکس بنتے ہیں یہ میں پاسٹا کرسپ بنا رہی ہوں آج اس میں آپ نے جس شکل کا بھی آپ کو پاسٹا آپ کو آفیلیبل ہو ایزیلی وہ آپ نے لینا ہے اور اب جو اس کی ریسپی ہوگی وہ ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلے گی انگریڈینٹس کیونکہ وہ سپریٹ سے بتانے مشکل ہیں تو میں آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی اس کے لیے تو آپ دیکھئے گا جیسے جیسے میں چیزیں ایڈ کرتی جاؤں اب ہم ایک برطل میں پانی لے لیں گے اور اسے اور اس میں ہم سب سے پہلے ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے 2 تیبل سپون میں سالٹ ڈال رہی ہوں پھر اس میں ہم ڈالیں گے سبز مرچ تاکہ اس کا فلیور آجائے تھوڑا سا اور پھر ہم اس میں لیمن جیس ڈالیں گے تاکہ اس کی کھٹائیس ہی ہو جائے گی اس میں اور اس میں ہم ڈالیں گے آپ کوئی ساں کوکنگ ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ جڑے نہیں یہ تقریباً 3 تیبل سپون ڈال لیا ہے میں نے اور اسے کور کر دیں گے تاکہ جب پانی میں بوائل آئے گا تو پھر ہم اس میں یہ پاسٹا ڈال دیں پاسٹا میں نے 200 گرام لیا ہے اب ہم اس میں پاسٹا ڈال دیں اور اسے تقریباً ہم 8 سے 10 منٹ یہ لے گا اس کو گلنے کے لیے لیکن آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے جب پاسٹا اچھی طرح سے گل جائے تو پھر آپ نے اس کا پانی ڈرین کر دینا ہے نکال دینا ہے اور اس کے بعد کا پروسس پھر ہم اس کے پکنے کے بعد کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوبل گئی ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہو گئی بلکل اب ہم دوسری انگریڈیٹس لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں کورن فلور ڈالیں گے یہ کورن فلاور آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے جتنی بنانی دل اس کے حساب سے ہی لینا ہے میں یہ والا سپون لے رہی ہوں ٹاٹری ڈالیں گے یہ آپ یہ اوپشنل ہے اگر آپ اس سے زیادہ کھٹا بنانا چاہیں تو پھر آپ اس میں ٹاٹری ڈالیں otherwise آپ نہیں ڈالیں یہ میں ہاف ٹیسپون لے رہی ہوں اس میں جائے گا چاٹ مسالہ یہ 1 ٹیبل سپون یہ زیرا پاورڈر ہاف ٹیسپون اس میں بھی ہم سالٹ ڈالیں گے یہ میں نے ہاف ٹیسپون لے اور اگر آپ نے اسے سپائسی بنانا ہے تو پھر آپ اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈال لیں اور وہ اوپشنل ہے آپ کی مرضی اس میں جو مین چیزیں جو میں نے بوائل کرتے ہوئے ڈال لیں ہیں وہ مین انگریڈینٹس ہیں یہ سارے انگریڈینٹس جو میں ان میں شامل کر رہی ہوں آپ یہ والے اوپشنل ہیں جتنا آپ اسے سپائسی بنانا چاہتے ہیں سپائسی بنانا ہے اب اسے ہم اس میں ڈال دیں گے تاک اس کی کوٹنگ ہو جائے اس کی کوٹنگ کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اکڑائی میں آئر گرم کریں گے مرکے یہ گولڈن ہو گئے اور کریسپی ہو گئے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں انہیں آپ نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن اور کریسپی نہ ہو جائے اب باقی بھی سارا آپ اس میں فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد یہ ہم آئل جو ہے یہ زائع نہیں ہوتا ہے آپ اس کو اوپر سے نہ تھار لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ بہت ہی مزیدار سے اور کریسپی ہیں اب ہم اس کے اوپر پارسلے لیوز دیں تھوڑا سا آپ یہ اس کا ٹچ دے سکتے ہیں اور وہ گرم گرم کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اگر آپ چاہیں انہیں اور مزید کرنا تو پھر آپ ان کے اوپر اور جات مسالہ اور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے ڈش آؤٹ کر لیے تو یہ اتنے کریسپی بنتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو آواز آئے گی اس کی اس طرح سے آپ نے یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ ان کی اس طرح سے آواز آئے اگر آپ نے اس سے پہلے نکال لیے تو وہ اچھی طرح وہ کرسپی نہیں ہوں گے پھر وہ خراب ہو جائیں گے اور یہ ایک ویک تک آپ اسے رکھ سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی ہوفیلی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی پلیز اس سے بنائیے گا ضرور اور پھر آپ نے مجھے کومنٹس میں لکھنا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگیے اور اسے اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا ہے تو اب ملیں گے نیکسٹ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تینکی